موسیقی موسیقی السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبر سنیے موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیر آزم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقوضہ کشمیر میں بھارت کے فوجی محاصرے کے فوری خاتمیں اور کشمیر کے مسئلے کے پائیدار حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے موسیقی وزیر دفاع نے حضب اختلاف کے ساتھ باتچیت میں تاتل کو مسترد کر دیا ہے موسیقی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کے سلسلے میں سالانہ کل پاکستان مقابلہ اپنات خانی ناشنل براڈکاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے موسیقی بڑکی نفاسوں میں کیانیدہ کی ملکیت سونے کی کان کے ملازمین کو لانے والے کافلے پر حملے میں سینتیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں موسیقی اور اب خبریں تفصیل سے موسیقی وزیراعظم امران خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقوضہ کشمیر کے محاصرے کے فوری خاتمیں اور تنازے کشمیر کے منصفانہ اور پائیدار حل میں اپنا کردار ادا کرے انہوں نے بعد اسلام آباد میں کانسل آف سٹیٹ سویس کنفیڈریشن کے صدر یا رین فارنیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی وزیراعظم نے مقوضہ وادی میں انسانی بہران کی سنگین صورتحال اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قرار دادوں اور عالمی قوانین کے منافی بھارت کے غیر قانونی اختامات کی وجہ سے علاقائی امن و سلامتی پر مرتب ہونے والے منفی اثرات پر روشنی ڈالی ادھر نشکام گروپ آف چارٹریبل آگنائزیشن کے چیرمن بھائی صاحب بھائی مہندر سنگھ آلوالیہ کی قیادت میں ایک وفت نے وزیراعظم امران خان سے ملاقات کی بھائی صاحب بھائی مہندر سنگھ نے حکومت پاکستان کے کرتارپور رہداری کھولنے کے شاندار اختام اور دنیا بھر کے سکھوں کو ان کے مذہبی مقامات کی زیارت کی سہولت فرام کرنے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا وزیر دفاع پرویس خٹک نے حضب اختلاف کے ساتھ مذاکرات میں ڈیڈ لاؤ کا تاثر مسترد کر دیا ہے ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنے کی خواہاں ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے حضب اختلاف کو پشکش کی ہے کہ اگر ان کے پاس گزشتہ آم انتخابات میں دھانلی کے حوالے سے شواہد ہیں تو وہ سامنے لائیں انہوں نے یقین دلایا کہ اگر اس بختلاف دھانلی کے شواہد فرام کرتی ہے تو تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا نیشنل ہیل سرویسز کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ پچھلے تین سال کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے پچاس لاکھ نوے ہزار سزاہد بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ پولیو ویکسین کے قطرے پلانے کی مہم پنجاب بلوچستان اور سندھ کے صوبوں کے پچیس ازلا میں چلائی گئی قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپیہ چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہا ہے آج کے ایجنڈے میں وقفہ سوالات اور قانون سازی شامل ہیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کل پاکستان ناتیا مقابلہ نیشنل بروڈکاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد کے بخاری آڈیٹوریم میں شروع ہو گیا ہے جس کا احتمام ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلویجن نے مشترکہ طور پر کیا ہے ناتیا مقابلے میں چار سوبوں وفاقی دارالحکومت گلگت پلتستان اور آزاد کشمیر سے ناتخان شریک ہیں ان ناتخان نے سوبائی سطح پر ہونے والے ناتیا مقابلے جیتنے کے بعد اس سالانہ ناتیا مقابلے کے لیے کوالفائی کیا ہے یہ مقابلے چار کٹیگریز میں ہو رہے ہیں جس میں پندرہ سال تک کے لڑکوں پندرہ سال تک کی لڑکیوں پندرہ سے پچیس سال تک کے لڑکوں اور پندرہ سے پچیس سال تک کی لڑکیوں کے مقابلے شامل ہیں ناتیا مقابلے میں پوزیشن حاصل کرنے والے نک انامات اور اور اسنات دی جائیں گی ناتیا مقابلی کی کارروائی براہ راست نشکی جا رہی ہے مذہبی امور کے وزیر نورالحق قادری اور ریڈیو پاکستان کی ڈریکٹر جنرل سمینہ وقار بھی تقریب میں موجود ہیں ظلہ مٹیاری میں آج صبح ٹریفک ایک حادثے میں تیرہ افراد جنبہک اور پانچ زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق منصورہ کے قریب نیشنل ہائیوے پر ایک مسافر کوج گدہ گاڑی سے ٹکرا گئی اردن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطین کی تنازع کا دو ریاستی حل ہی خطے میں پائیدار قیام امن کا واحد راستہ ہے امان میں یورپ کی سلامتی اور تعاون کے بارے میں تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے ایک ملاقات میں اردن کے وزیر خارجانے خطے میں سلامتی استحکام اور امن کے حصول کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا برکی نفاسوں میں کینیڈا کی ملکیت سونے کی کان کی جانب جانے والے کافلے پر ایک حملے میں سنتیس افراد ہلاک اور پچاس سزایت زخمی ہو گئے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچوں کی سیریز کا آخری میچ کل پرت میں کھلا جائے گا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے ہماری ویب سائٹ ہے